السلام علیکم دوستو میں حکیم احمد سنیدامی آپ سب کا اپنے چینل حکیم اور خدمت میں استقبال کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں پروالے سے کہ آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے عزیزو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آکن کو دبائیں تو آئیے دوستو آج ہم اپنے عزیزو کے مہربانوں کے اسرار پر کہ حکیم صاحب کوئی ایسا چورن تجویز فرمائیں کہ جس سے ہمارے پیٹ کی اصلاح ہو اور جو پیٹ کے اندر گرانی ہوتی ہے کبھی کبھی تیزابیت کی شکایت ہوتی ہے یا ہلکہ ہلکہ میٹھا میٹھا درد محسوس ہوتا ہے اور اسی طریقے سے دوستو کبھی کبھی قبض کی وجہ سے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو اس وجہ سے جب زیادہ اسرار بڑھا ہمارے محبین کا ہمارے چانے والوں کا کہ حکیم صاحب ضرور آپ کو ایسا چورن بتلائیں کہ ہم اس کو اپنے گھر پر تیار کرنیں اور خود بھی استعمال کریں اور اپنے اہل خانہ یعنی اپنے اہل و ایال گھر والوں کو بھی اس کا استعمال کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں تو آئیے دوستو آج کا جو ہمارا یہ نسخہ ہے چورن سلیمانی تو دوستو چورن سلیمانی کے استعمال سے آپ کے جو پیٹ میں کوئی بھی تکلیف ہے وہ قبض کی شکایت ہو دوستو یہ ہلکہ ہلکہ میٹھا میٹھا درد رہتا ہو اسی طریقے سے اگر آپ کو کھانا بھی صحیح طریقے سے حضم نہیں ہو پاتا تو دوستو اس چورن سلیمانی کے استعمال سے آپ کا پیٹ درست ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا اور پیٹ کی اصلاح ہوگی تو دوستو آپ چورن سلیمانی کا نسخہ لکھئے اس میں جو شامل ہیں دیسی دوائیاں دیسی جڑی بوٹیاں عام طور سے دوستو جو ہمارے گھروں میں مسالہ جات میں استعمال ہوتی ہیں وہ یہ دوائیاں ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے سامنے کاپی پینسل لکھیں اور ان دوائوں کے نام لکھ لیں تحریر کر لیں اور حفاظت سے رکھیں دوستو ہمارے پاس زیرہ سفید فلفل سیا یعنی کالی مرچ آمولہ خوشک سوکا ہوا آمولہ نمک سیا یعنی کالا نمک اسی طریقے سے دوستو یہ برگ سدناب ساتر فارسی پودینہ خوشک یعنی سوکا ہوا پودینہ عام طور سے ہرے پودینے کی چٹنی ہری مرچ کے ساتھ بنا کر کھانے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مدہ بھی آتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے چونکہ کھانے کو حضم کرتا ہے تو یہ پودینہ خوشک ہے سوکا پودینہ ہے تو دوستو آپ ان دواؤ کے ناموں سے خود سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس قدر کارگر اور کامیاب دوائیاں ہیں تو دوستو یہ جو چھ دوائیاں ہیں ان کا ودن برابر ہے آپ یہ سمجھئے کہ آپ نے اگر سفید زیرہ پانچ طولہ یعنی پچاس گرام لیا تو یہ چھ دوائیاں آپ کو پچاس پچاس گرام لینے ہوگی اور نمک سیاہ کالا نمک آپ کو سو گرام لینا ہوگا تو دوستو یہ کسی بھی پنساری کی دکان پر سے بہت آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے آپ بازار سے خرید کر لائیے تھوڑا ان کو دھوپ میں خوشک کیجئے سکھائیے اور اگر کوئی اس کے اندر کوڑا کرکٹ ہے اس کو صاف کریے اچھی طریقے سے دوائی صاف کرنے کے بعد ہاون دستے میں کوٹیے اور بہت زیادہ کوٹیے اور کسی باریک شننی میں آپ اس کو چھان لیجئے تو دوستو یہ آپ کا چورن سلیمانی تیار ہے اس کو آپ کسی کانچ کے مرتبان میں حفاظت سے رکھیں اور دوستو اس کے جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ دوپیر میں کھانا کھانے کے بعد اور شام میں کھانا کھانے کے بعد ایک چھوٹے والا چائے کا چمچ تقریباً تین سے چار گرام تازہ پانی کے ساتھ آپ اس چورن سلیمانی کا استعمال کریں اور دوستو جو بھی آپ کے پیٹ میں تکلیف ہے جو بھی گرانی ہے درد محسوس ہوتا ہے اس کے استعمال سے وہ سب دور ہو جائے گا اور عزیزو اگر آپ پر وقت نہیں ہے کہ آپ بازار میں جائیں یہ دوائیاں خریدیں اور تیار کریں آپ اپنے کاروبار میں اپنے کام میں آپ مصروف ہیں مشغول ہیں بیزی ہیں تو دوستو ویڈیو میں دے گئے نمبر پر آپ بات چیت کریں اور پیٹ سے متعلق جو بھی آپ کی پریشانی ہے جو بھی تکلیف ہے وہ بتلائیں ہمارے دواخانہ نے بہت اچھی اچھی دوائیاں دوستو تیار کر رکھی ہیں آپ کے بتلائیوے ایڈریس پر پتے پر دوستو ہمارا دواخانہ گھر بیٹے ہی آپ تک دوائی پہنچا دے گا ایک مرتبہ آپ خدمت کا موقع ضرور دیں ہمارے دواخانہ سے دوائی منگائے استعمال کریں دوستو اور فائدہ حاصل کریں تو عزیزو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم